اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پرنڈ ڈالنے کے بعد پوری جال لگائیں گے کیونکہ خریب آگیا دوستو ابھی یہ نکلنے کا ہے دوستو ابھی آج ہی نکلنا ہے مجھ کو شو کے لئے تو انشاءاللہ آج کسی بھی صورت میں جو ہے کمپلٹ کر دینے کا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے دوستو آپ لوگ یہ وائٹ کلر تین کیج کو میں ڈال دیا تین کیج ڈالنے کے بعد میں ابھی کام شروع گیا جو جال لے کرے دوستو آپ لوگ یہ الگ خسم کی ہے دوستو یہاں پہ یہاں پہ نئے ملے تو میں بہت دور سے لے کر آیا یہ میرے کو ٹوینٹی فائی روپیس پر پیٹ پیٹ کے حساب سے پڑی دوستو میں رکھئے ابھی کیسا لگا دوستو ماشاءاللہ دیکھئے سامنے کا ڈور ہے دوستو ہے کیونکہ میں چار کو نہیں بنایا کہ کوئی پرابلم نہیں سرکا اس کے اندر ابھی ٹریس بھی لگانے والا ہوں انشاءاللہ میں یہ دیکھ سکتے دوستو آپ لوگ ابھی پورا کیش بنا کے ابھی سائیڈ سے ٹری لگانے کا ہے دوستو ٹری لگانے کے بعد کچھ چار یا اور پانچ بولٹ پورے پانچ بولٹ لگانے کا ہے ابھی اس کے حساب سے ماپلے کے دوستو میں پورے جال لگا رہا تھا جال لگانے کے بعد ابھی یہ ایسی ہے دوستو دیکھئے جالی اس کے حساب سے اپنے کو محنت بہت لگتی دوستو لیکن شوق جو ہے نا باہر کرو گلے تو دوستو بہتی بہت پائیسز زیادہ لے لیتے اسی لیے اپنے کو کچھ کام آتا اپنے بھی ایک ٹکنیشن ہے بولکہ گھر کا کامی ہے تو اتمی نام سے جب ٹائم مل رہا دوستو جب تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ کمپلٹ کر دیا میں لیکن دوستو جب بنایا پورے کیجز تو ماشاءاللہ بہتی خوبصورت دیکھے تو اسی طریقے سے میں لگانے والا ہوں دوستو کیونکہ اندر ریت یعنی تو لکڑی کا برا وغرا تو دال لیے تو دوستو انشاءاللہ یہ نیچے پوٹی گرنے کا چانس نہیں رہتا سر میں ذرات کچھ بھی نہیں رہتا اسی لئے اسی طریقے سے سنچا تھا کہ میں ایسے بنانے کے لیے ماشاءاللہ بنانے کے بعد تو بہت خوبصورت دیکھے دوستو کیونکہ آپ بھی جو ہے کمنٹ کر کے بتائیے کیج لگے کیسے کیونکہ اس کو بہت محنت لگی دوستو بہت بھلے تو بہت محنت لگی تو اس کے حساب سے جو ہے دیکھ لے کے پورا ایک کمپلٹ کام ہو گیا دوستو پورا بھی اس کے بعد میں اس کے اندر کچھ لکڑی کا چپس رہتے ہیں نا دوستو لکڑی کے وہ نہیں تو ریٹ ڈالنے کا ہے رڈل ڈال کے پھر کبوتر ڈالنا ہے پھر اس میں دانہ پانی بھی اس میں سٹ کرنا ہے تو یہ جو جالی ہے نا دوستو یہ سیڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ لو یہ جالی تھوڑے جگہ میں نے وینڈنگ وائر سے میں کس کے بندیا ہوں لیکن تھوڑے جگہ دوستو اب یہ ہیٹ کر کے رکھنے کا یہ بھی یہ ٹیمپروری ویلڈ بولتے نا دوستو ہے یہ جو آن لائن میں آپ لوگ کو آئیویلیبل ملتا دوستو جب ہمارے پاس ویلڈنگ کا مشین نہیں ہے گیاس ویلڈنگ کا جو ہے سیلینڈر وغیرہ نہیں ہے تو آپ لوگ یہ بھی چیز استعمال کر سکتے صرف تھوڑا ہیٹ کر دیے ہیٹ کر کے بس آئیرن ٹو آئیرن ٹچ کر دیے تو دوستو وہ ویلڈ ہو جائے گا تھوڑا جالی کے پاس میں تھوڑا مجھ کو ویلڈ کرنا تھا یہ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا ہیٹ کر کے دوستو ایسا تھوڑا ایک 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 خطرہ لگا دیے بولے تو وہ پورا ویلڈ ہو جاتا دوستو جالی کو اور روڈ کو ابھی ہمارا فائنل کام ہے دوستو ابھی پکڑنے کا ہے اس کو کیونکہ اس کو پکڑنے کا جو ہینڈل ہے نا دوستو یہ تو بہت بڑے بڑے کیجس ہوگئے ماشاءاللہ یہ ویلڈ کا جو کارڈی رہتا ہے نا دوستو وہ ویلڈنگ کے کارڈی کو میں پورا ایسا ہیٹ کر کے بینڈ کر کے دوستو اس کو میں اس کے کیجس کو پکڑنے کے لئے ہینڈیس لگا دیا دوستو کیونکہ بہت سٹرونگ رہتے اس کے کرنٹ ویلڈنگ کے جو کارڈی آتی دوستو جو روڈز بولتے وہ بہت ہیوی رہتے اور اچھا سٹینڈر رہتے تو دیکھیں دوستو ابھی ایسے لگا دیا ہوں ہی پکڑنے کا تو انشاءاللہ بھی ٹائم زیادہ بھی نہیں ہے دوستو نکلنا ہے لے کے ابھی انشاءاللہ تو دیکھیں دوستو میری بھینت دیکھئے ماشاءاللہ کبوتر کا شوق ہے تو کیا کیا کرنا پڑتا کیجا کرنا پڑتا تو ماشاءاللہ ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک کریں دوستو اسلام علیکم